سلوات سارے مومن جمعہ سلوات پڑھنا عظیم عبادت سارے مومن عبادت شاملو چوار نال سلوات پڑھو نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت نعرے حیدری انہیں سارے موالی سجاہت بلند گھر نعرے حیدری سلوات سارے مومن با جماعت اچھے وار نال پڑھو سب پہلے دعا ہے سیدون دیہ سیدیتی جترے مومن مجلس حسین ان مالک پریشانیاں دور فرماؤں میری ہر جہرت نگائے دعا تو سانزاد آرہا واسطفیہ منگے نہ کچھ بندے باوت تھکاور دی و جن تو آمین نہیں شامل نہیں پہوندے ایک بندے مولا لیتے سوال کی تا مولا میں دعا منگنا میری قبول نہیں ہوندی میں دعا منگنا میری قبول نہیں ہوندی مولا فرمایا منگدہ کہندے واسطے ہیں آج مولا منگدہ تا میں اپنے واسطے ہیں مولا فرمایا آج دے بعد تو لوجے مومن واسطے منگی کار اللہ تیری قبول کرے سے تو جتنے مومن پریشان ان مالک پریشان اندور فرماوے جتنے مومن بھیند بھراد نگری واسطے سکتن مالک جلد بھیند بھراد نگری بن دکھاوے آخر دعا وہنڈی دعا اتنے بج میں چو میں نہیں جاندہ چوڑھا جاندن مکمل دعا تو سافڑی مرضی نال آمین آخی اگر ان دعا تکہ مومن جان کہ آمین آخی میں ردل لکسی اللہ اتنے تک کہیں مومن کو موت نہ دے وے جتنے تک چوڑھا راضی نہ ہو ایک سلوات پڑھو تے اویں پڑھو جو انتواری دھرتی تے عطا ہے وطوی سلوات پڑھو سارے مومن جان اجازتی بابا اجازتی سنگھ مجلس حسین اچھ مجلس شبیر اچھ جتنے مومنٹ دورانن پند کر کے کربار چھوڑ کے ذکر چاندن اوہ ذکر سنن بھی آنے اتنا پند کر کے کربار چھوڑ کے اتنا کوئی چپ کرنا نا دے تنا کوئی امتیان گننا نا دے ضروری نہیں جو ہر بندہ میدی واری بولے تمہیں کھا ذکر سنن ہے او اگر میدی واری نہ بولو تمہیں کھا ذکر سنن نہیں بھی ہے اے ذکر سننو تقریباً صویرے اٹھ وجے تو مجلس پاک شروع تھا یہ اے ٹائم ہو گئے سارے دی سندھا رہیں کہیں نہ کہیں ذاکر دیواری تری اکھتے اور تری زبان تے مہر لگی ضرور ہو سی اور اتنا میں ہر مجلسی چادان جتنے تک میری زندگی ہے ذکر میرے نصیبی جھے اگر اس امام برگائچ میں دا مجلسہ پڑھنا در روزانہ میں اپڑی مجلس تیبت دا انہا ستنا تو شروع کرسا میدرانہ ذکر نا زیادہ مجمع نہ لے نا زیادہ دولت نہ لے نا زیادہ ٹائم نہ لے ممبر دکھنا تو چوانل کھڑا دانجی میں اللہ دی نماز نیت نہ لے حسین دا ذکر بھی نیت نہ لے میرے بانے سے میرے بانے سے مدینہ لے وڈے لجپالن آمانہ لے بندے دن نیت ویدن ہاں سید نہیں بابا اتنے پندال چو زیادہ نہیں فقط پانچ چٹی ڈاڑی آلے مومن محبت نہ دعا کریں میں سید آمانہ دا مقصد پورا تھی گئی بابا جی حبہ جیسے ہی چھوڑ کے یہ دروازے تھیا بیٹھئی یہ آدھی یہ کچھ بیٹھئی یہ جنیت پسند آگئے انہیں تا اندر آپ لے ویسے ہیں وات آمانی تروا اللہ دن نبی ترواے ہاتھ جو ہاتھ با کہتے دی وزہ دروازے تھی کیوں بھائے گئیں عدف دسار جھکا کہتے دی جتا اللہ دن نبی اجازت منگ کے میں دے میں کنیز دی کیا جورت دے محمد مصطفیٰ فرمین دے این نیت نال پرویجی میں او دیئے تمہیں دیفیزہوں میں دیئے میں جتنا ٹائم پڑھا میرے نال بولیں نہ بولیں تیری مرضی دیگا این ہکی ستر دے میں نال ضرور بولیں محمد مصطفیٰ پوری کہنات پوری تھیں دساڑ تھے جیڑے گھارج دائی دائی ترام ہے او گھار حسین نے جیڑے گھارج پھپی دائی ترام کوئی نہیں او گھار جزید دائی مروانی ساتھ ہے مروانی ساتھ ہے مروانی ساتھ ہے سبجھو یہ اورے قبر حسین ممبر سمجھے ہاتھ رکھی کھڑا قبر حسین سمجھے ہاتھ رکھی کھڑا کوئی جھکے لے جنال نہ کھڑا دا اوچے وان نہ کھڑا دا قبر حسین تے ہاتھ رکھی کھڑا دا پیا غازی دے علم دے سامنے کھڑا دا پیا جوٹ بولا چوڑا سزا دیویں تے جاکھی دے سامنے دیویں تے ہونے دیویں یہ تو والی کوئی بھئی بد دعا ہے تو میں کھڑا سامنے آکھن خوٹی آ رہا قبر حسین تے سید ہاتھ رکھی میرا مولا حسین فرمین دے جیڑھا مومن میرے باپ عدرت فرمان تے عمل کر دے جاکہ میری مجلس جب بولے دے میں حسین وعدہ پیا کرنو بندہ کبرج نبولے سی کبرج میرا بابا علی بولے سی میرے باپ عدرت فرمان تے عمل کر دے اور جہندہ ذکر سن دے بیٹھے عمر ونڈن دے بعد انہ دے باپ بے دی کرسی کبر چاہ لگ دی آج گال ایک نمی باز مرتی ہو دیے جڑی آدھے نہیں لگ دی میں کہیں دے بھیڑن جو گا میں کہیں کچھ آگ سنگنا میں سیدان جتنا میں فردہ میں اتران کیتی بنیا صدقائیں میلے دا جڑی آدھے نہیں لگ دی شالہ انہ دی کرسی نہ لگے مومن کو مومن ہوں بنا چاہی دے می دے بھیڑن جو گا جاہ hombre ہوگی آدھے نہیں لگا می کی گئن جو گا می کی گئن جو گا می کی گئن جو گا می گئن جو گا مومن کو مومن ہونا چاہیئے صرف ناں دا مومن نہ ہوئے کردار دا مومن ہوئے دو چار گلہ وہ سنو جڑیاں تھوڑیاں کڑویاں ہونیاں کڑویاں سمجھتے ہو کڑویاں ہونیاں بابا جڑیاں گھٹ لوگاں کو بھانی ہیں لیکن کچھ دیر بعد انہوں دا اثر چنگا ہوں گے اس پاک ممبر تے بندیاں دی رضا وستگال نہیں کرنے چوڑھان دی رضا وستگال کرنے بندے نہ کہندے پیو کونو راضی تھی نہ کوئی کارشنگ دے نہ کہندے اتنی جرہ تے جو بندے ہوندے تے راضی ہوں گے جڑا مولا دا فرمانے ود تو کی میں ہو ساں گے مومن کو مومن ہونا چاہیئے صرف نان دا مومن نہ ہوئے کردار دا مومن ہوئے پہلی تھوڑی جہیں کڑوی گا اللہ واسطے نراز نتی میں میں ادرانا جہندے پیر دی راڑی ہے اندے مرید دی راڑی ہوئے جہندہ پیر نمازی ہے اندہ مرید بھی نمازی ہوئے جہندہ پیر روزے دار ہے اندہ مرید بھی روزے دار ہوئے جہندہ پیر سچے اندہ مرید بھی سچا ہوئے توجہ ہے جہندہ پیر سچے اندہ مرید بھی سچا ہوئے میں اتھا پہنچا مجلس تھے میں لیکن وہ کہیں نہیں پچھا بے شاہ صاحب تسا کیمی آئے و دے بھی کہیں پچھے میرے گنوں ہار کہیں کو پتے حسین لزاکی رہے کو حسین لی مجلس شروعے تے مجلس پڑھا نا ہے اللہ نہ کرے کال ترے شہر دے بار دنگا لگا کھڑا ہوئے تے میاما تسا سارے میرے کنوں پچھتو بے شاہ صاحب خیر ہے تُو اتھا کیمی آئے و دے بھی کیونکہ اتھا میرا جیڑی کسند تو مطمئن تھی بقیہ دو گلہ میں کرنی ہے جیڑی کسند مطمئن تھی کربلا مطمئن تھی جلن کو تیارا نجم مولا علی دے روزے تے مطمئن تھی ونجن کو تیارا مولا رزاکن جل جلن کو تیارا شام بی بی دے حرم تے جل جلن کو تیارا جیڑی کسند تو مطمئن تھی میں سید اپڑی خرچہ کرے ساں تیرے نال کرے ساں جیڑے حرم تے تو مطمئن تھی میں جالی چہت پا کے قسم چون کو تیارا جیڑا بندہ چارس اور شرافی کے علی علی کریں دے علی ہوں دے دلانت کریں دے مرمان میرمان میں یاد رہا نا ہیک پا سے دا ہزار بندہ کھڑے تے ہیک پا سے تکلہ کھڑے ہیک پا سے دا ہزار بندہ کھڑے تے ہیک پا سے تکلہ کھڑے جن دا ہزار اشارہ کر کے جیڑا اوک اللہ کھڑے اے علی دہ نوکرے آخری ستر آخری پیغام میں سیدہ امیر حق بن گئے کریں بھول کے دھید حق نہ کھا میں میں کھڑے بھول کے بھی دھید حق نہ کھا میں پنجھال سال دی زندگی سو سال دی زندگی جتنے بزرگ بیٹھے ہیں جب تو سو سوڑی نی بھائی بیٹھے ہو جڑی آئیت دی پا ہوتا ہندی پیجی میں آسا ہندے پہ مرسے باسی یو چال ہی پنجھاتے پتہ نہیں لگتا تھے لالے مجھے لگے میں در آنے انجام موتے فلانی فیکٹری بھی پترہ باستے فلانی مارکیٹ بھی پترہ باستے فلانی رکبائی بھی پترہ باستے میں ایسے گھر دٹھن جنہاں صرف رزق دی و جنتو اپنی اندھی اندھی شادی نہیں کی تھی جنہاں گھر جوان دھی بیٹھئے تھے اوہ بھی علی دن روکر ودہ سرویں دیواتا کیا بات ہے تے کارئی میں جنتو نہیں لینا جو کار گئے نا تا چار دکانہ لگیاں ویسے ہیں اگر پوتر کو حق نہ دیویں پوتر کو حق نہ دیویں پورے محلے ترقیلہ کرے سی بابا پاگل ہو گئے بابا فارقے بس اصا ہن تنگ ہیں بابا مرے ہاتے جی چھٹے آ اگر دھی کو حق نہیں بھی رتاواتی اور معاشرے دیوی تریزت رکھیں دیئے تے اندھی کو حق نہیں لیتا ہوں دیکھنو ہکو رہے جن پچھن میں تے کو حق نہیں ملا ہوتے ریزت رکھیں دیو دی میں کو لین دی ہے ان میں گھڑا نہیں حکم میں لے جو حسین بھی دی جو دکھ سنا بڑے دردان لوگو بڑے قدردان علاقے لوگو تو آرے جا الحمدللہ وان کوئی نہیں یہ عزاداری تو اور یہ نسلیں جگہ امراوے دوز آکر تھے میں ممبر دے پہ کے سنن فرق محسوس نہیں تھی ابھی تو سکیے کچھ گھڑ سننے تھے کہیں کچھ یادہ سنن الحمدللہ ایسی عزاداری امام حسین دی اللہ تو اجھا نسلیں جاری رکھے حسین دی دھید لکھ پڑھنن اس جگہ دنیت بابا جی اللہ دی پوری کہنا آتی تھی جی میں جناب عباس دی آلیہ بغیر تے حسین بغیر نہیں نب دی ایمیں سینڈ مسومن دی سجاد بغیر تے پیو بغیر نہیں نب دی بلاؤنے بلاؤنے علی دی دھید آزید جوانی جوانی میں یہ پیار دے ساتھ کے دے میں ویند شروع کرنا جناب عباس دے پیار دے سامن بے جناب عباس دے حسین نال دے آلیہ سینڈ نال کتنا پیار ہے جناب عباس دے علم دے قسم میں جناب عباس وزدہ اے نا یہ پیار پیار دسے نا انصاف آپ کریں جناب عباس ہی اگر روزانا دعاا ویاا جڑے کڑی الجوان بیٹھے ہو کیڑی دعا مانگا ویا حسن تے حسین کو سامنے کھڑا کے بیرامہ دموں چمکیا کیا تُو سبوں جیو تے غازی دی علم دی قسمیں اُتھائیں آلیا کو سامنے کھڑا کیا کیا تُو اتنی جیویں جتنے تک میں جیوان جڑا میں دنیا چھوڑا انشاءاللت تُو جین دی ناؤں میں بڑی قدر کی دیویں بڑی قدر کی دیویں ایک کہندہ پیار ہے جنابِ عباس تھا ہونڈا سا حسین دی دھی دا پیار دے جنابِ سجاد دا پیار شام دے زندہ ندوں میں بھیڑ دے برا کٹھے بیٹن برا دی داری چمکیا دے سجاد جے نراض نہ تھی میں تا ایک سوال کرو سجاد دے پوچھ کیا پوچھنا چاہنے ادی سجاد برا ایڈا سا آج دویں بھیڑتے برا کٹھے بیٹھے ہیں جنابِ سا پہلے پہلے شام میں داخل تھا تیرے کو نم کچھا آج دویں بھیڑتے برا کٹھے بیٹھے ہیں میں ترے کو نم کچھ دیا لوگ ہیں جڑے میں کو پتھر مارے اتنے پتھر مارے میرا سرزخمی دیگی آئی سجاد جڑے ہوں میں کو پتھر مارے نہیں ہے میں تیرے موہ دو دے دیا میں تیرے دیا ہم تک تو اکھا بند کروے نا آج دویں بھیڑتے برا کٹھے بیٹھے ہیں میں نسا سکتے میں کو نسا لوگ میں کو مرینے ہیں میں تیرے دیا ہم تک تو اکھا بند کیوں کرے نا میں ہووے شیعت ہے نہ کرے میرے امام دی رد و دیئے تیرو کہہ دے مصومہ اکھا ہی میں جہ تو بند کرے نا سچینہ ہم متہ بابے کو آکے سجاد دے دھریا اوہ میں کو مرینے دے رہے ہیں شہباش شہباش ہونا تھکہ نہ لکھاؤں جوانی ہو جوانی ہو جوانی ہو جوانی ہو کوئی ایسی سطر نہیں کوئی ایسا مضمون نہیں جڑت تو کوئی یاد نہ ہووے شام دے زندان اچھ روویہ حسین دی دھی پیو کوں میں کہ شام دے زندان اچھ حسین دی دھی روویہ پیو کوں میں ایک دفعہ لازوات آدھا شام دے زندان اچھ حسین دی دھی روویہ پیو کوں نہ میں بھلاں نہ میں تھکاں میں اکھے شام دے زندان اچھ حسین دی دھی پیو کروویہ آتے تھوڑے بندہ ہائے کی تھی میں تیرے تی سوال کرے نہ تم میں کوئی جواب دے جیڑا مومن نکی اولاد رکھ دے اولاد دے پیار سمجھ دے تیرے نکی نکی اولاد ہوئے نہ چھوٹی اولاد اگر ترائیریاں واسطے سفر ویندہ پیو ہوئے پانجریاں واسطے ویندہ پیو ہوئے دوریاں واسطے ویندہ پیو ہوئے ہیک گھنٹے واسطے ویندہ پیو ہوئے تو کوشش کریں جو اپڑی نکی اولاد تو چھپ کے ویندے جو تیکو ویندہ دیکھیں تو رون اللہ کے ویندے چھپ کے ویندے ہو اور تُو اپڑی اولاد کنو چھپ کے ویندے تیکو اے بھی پتے میں ہونے والا ہونے دے او دھی پیو کنروں دیو سی جڑی دے دی رہیے دے پیو مرین دار ہے روویہ اتنے روویہ شام دی نگری حل ونیا ادھی رات دھلیو یہ حسین نے تھی جیڑی پوری زندگی دعا قبول نہ تھی جیڑی پوری زندگی دعا قبول نہ میں سیدہ اندہ کو عمل لیتی ہوں جیڑی پوری زندگی دعا قبول نہ تھی تحجد جائیں مٹھا کر جنہ نماز پڑھی کر اللہ کو واسطہ دیتا کر حسین دی ماد خالی ولندہ اگر تری دعا قبول نہ تھی میرا گرفان پکڑ گئنے ادھی رات دھلیو حسین دی تھی اتنی موجی اپیو واسطے واسطہ دیتیس بابا جی حسین دی ماد خالی ولندہ اتنا نکھا واسطہ دیتیس جو شام دی نگری حل گئی تہر نمی سپیئے جنہ حسین دی سر تے پا رہا ہی اتتہ ریویت کرنے دی جنہ رات دھلیے تے بچی تے روان دی آواز آئیے میں دیتے حسین دی سر پرواز کیتی تے زندان نہ لے پاسے دیکھا دے آلیا میں دی دھی کو کیوں روائے وے شام دی نگری حل گئی این کتے کمینے دا تخت حل گیا یہ دے قیامت آگئی یہ دے قیامت نہیں حسین دی دھی پہ رون دی اے دے جلدی کرو سجاد خسدو اے کمینے سجاد کو گھنے میرے امام کو یہ سامنے گھنے میرے امام دی رات و دی ہوئی ہے اے کتہ دے سجادے رسائے کون رون دی ہے کیا کس کون رون دی ہے میرے امام دی رات و دی ہے سجادہ دے کوئی ہک رون دی ہے اوہ وی رون دی ہے جن دا جیندہ ہاتھ لاشتے گھوڑے بھج گئے اوہ وی رون دی ہے جن دے برکنج پلندی رہیتے برچے کھا گئی اوہ وی رون دی ہے جن دے آس رہتے وطن چھوڑے نئے تے بازو کلم کرا کے سمگے اوہ وی رون دی ہے جن دا بولی نئی بول سنگ داتے تو سترائے دفعہ کٹھے یہ حرامیہ دے رون دی ہے ساری جیڑی بابا بابا کر کے رون دی ہے تری کیا لگ دی ہے جیڑے بھینہ لے بھیرا بیٹھے ہو میرے امام دی رات و دی ہے سید تھڑا سابر کیا دی ہے میں غریب دی بھینے اے کتہ دے بھین کو چپ کر آ آنا تا سا کو چپ کر آ من دی را آن دی ہے اے سپایاں آلے پاس رکھے سید سیدہ دے کمینہ ہیک میڈی من میں تیرے نال وعدہ کرے نا آجتے بعد میری بھینڈ نروسی اے کتے دے پوتر دے چہرے دے خوشی یا دے کیڑی من میں نے سیدہ دے پیو دہ سار میں کو دے میں باب دہ سار میں نا وعدہ کرے نا آجتے بعد میری بھینڈ نروسی اے جیویں کوئی بندہ مزاق کرے نے نا اے ہر سن لاکے فوجان لے پاس دے کے آجیب گا لے اگے ہو پیو کو یاد کر کے رون دی ہے جنہ کٹ ہویا سار پیو دہ سامنے ویسی ہو زیادہ روسی جا چکر ویسی سیدہ دے کتہ میں امامہ میں جاننا وہ تو ہو سی تروسی صدقے صدقے کارا تیاری میں تک حسین دی دھی دھوین سنو پیو ماں کو نصیب ہو ان سے پیالے پاس اشارہ کی تے چانے و حسین نصار جیڑے طریقے نال چاہے تیرے بچے بھی جاننا میری زبان کو طاقت نہیں زندہ ان نے درواز اٹھایا میرے امامہ دے رکھ میں پہلے میں اپنی بھین کو اطلاع دے ماں ایک کمی نہ رکھ گئے میرے امام مندر ہے اتھا جیتا حسین دی دھی مٹی دے ستی پہی ہے میرے امام دیرات و دی ہے مسوماں 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 نت کےڑی دعا مانگنی آئے آدھی سجاد دعا مانگنی آئے میں بابے واسطے پھوم ہوں جیو بابے واسطے پھوم پریشان اچھا بابے واسطے پریشان ہے نا تبابہ تک ملن آگئے یہ پہلے میں مٹی تے سٹی پہی انتڑک توٹھی بابا آگئے ہاں بابا آگئے کیتا ہے بابا جیڑا مومن نکی اولاد رکھ دے اگر تیلی بے واس بھائے نہ نکلے نا تمہیں شام بی بی دی ذریتے بھائے کے فنہ کیوں جنہ کیتے بابا سجاد بھیڑ دا موچم کیا دے پیو کو بات اچھ ملنے پہلے پھوپیاں کو مل گئے جنہ سمجھے انہیں دھاہ نکل گئی جنہ سمجھے انہیں دھاہ نکل گئے پیو کو بات اچھ ملنے پہلے پھوپیاں کو مل گھنگا بھیڑا دی امامت والی زبان سمجھے آئے امامت والی بھیڑا دی زبان سمجھے حق بڑھن دہا ہیک ایک پردہ دار کو گر لائے ہیویں گا لے ہیویں گا لے نا ہیک ایک پردہ دار کو گر لائے تو آرے روانا لے اکھی دی قسم انہ مات میں دے ہات دی قسم انہ دے ماش کی دے علم دی قسم پیو واسطے اتنی اداس ہے ہیک ہیک پردہ دار کو نہیں ملی ہوتا یہ جی تھا پردہ دار مچھے دے مچھے او زہن نے دی 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 آنکھاں وزین دے روکیا دی میرے امپوپیاں میرے اماماں میرے پیو دی اندھایاں لمبا سفہ رہی اگر میدی وجہ دو کہیں تو تکلیف پہنچی ہوئے تو میں معافی منگڑایاں میں کوئی بابا ملانا آگا ہے اکٹھا سلام کر کے توڑ کے یہ قریبے یہ سجاد باب دسہر کے نا باب دسہر جلدی گھینا میں باب واسطے کیوں پریشانہ میرے امام تو رہے بیو دسہر چاہے شہد تو سایاں کیاں سترہ سوڑے ہو ساں لیکن یہ سب تو پہلے سترہ میں کو مہیند تے براہ حطا کی دیاں سب تو پہلے میں پڑی آئیں قبر حسین کے میرا حط تے یہ میرے سترہ سمجھے اگر میں سمجھا کے پڑھ گی دیاں میرے حصے تک گریئے تھے مکمل تیری مکان مکمل پیو دسہرہ ستھاں تے اے جیڑا چائی کھڑے نا اوہے بوتر جے کو چائی کھڑے اوہے پیو جے کو ملاون کی دیویں دے اوہے دھی اللہ واسطے میں یہ سترہ سمجھے اے جے کو چائی کھڑے نا انہیں رگ گئے جو خون بابا مل گیا حصہ میں راضی ہیں اللہ واسطے جیڑے کڑی اے جوان بیٹھے ہوں میں یہ سترہ سمجھے ہوں بھیڑا کو نصیب ہوں جے کو چائی کھڑے نا بابا انہیں رگ گئے جو خون تے جیڑا چائی کھڑے انہیں اکھائیں جو خون تے جے کو ملاون کی دیویں دے انہیں دیائیں کرنا ہے چو خون صدقے صدقے بنار جے کرولا بنار جے یوپی ماہ کو نصیب ہو جڑے بچے ماہ تم بے کریں دے نو کروی رو نو کروی رو ایسی آزاد آرہاں دی منت تا نہیں کرنے چاہیے دی تو سا اتنا سونا پہ سون دیو لیکن ہمیشہ وین کرن تو پہلے میں منت کر دا رہنا ہو سنگ دے متک کوئی مومن توجہ نہ بیٹھاؤ پائن دفت بھین دے بھرا دے زواراں شام دے قیمے ہتھ باتی خاناں پہلے بھین دے رو ناوے اتنی ہائے کریں تیری ہائے دی آواز قریب اللہ مومن سوڑے گئے مسو من جاگ بابا ملنائی بابے دنامائے بی بی مٹی دے سمان لگائی آلِ سجاد جنرال نتیویں دبابے دسار میرے سینے تیراک اللہ باتے میری یہ ستر سمجھائے بے جان میں ہی ستر تجلدی نہ کریں لو بابے دسار میرے سینے تیراک سجادہ دے بابے واسطے باؤں خدا سامیں ہاتھ بڑھ دا اٹھی کے استقبال کریں آدھ یہ سجاد جنرال نتیویں دینے وزدیہ سے بابا سفر بنیا میں دروازے دے کھڑا بابا والے آگیا مصومہ میرے سینے تیزم میں ڈاڑا تھکا ودا میری تھکان دور ہوئے آدھ یہ پیو کھو سینے تیزم میں دیا آدھ یہ مدینے تیزم تو تھک بونا میں شام جدی تھک بھئی آدھ یہ بابا میرے سینے تیزم میں کھو شام دی گھر میں آسلہ بابا آسلہ بابا آسلہ بابا بیرون جی تھا پہلے آواز ہوئے بلہ ہوئے بلہ ہوئے زندگی ہوئی بیودہ سرسینے تیاز ہر حسین باد ساتھ زاکر تو کوئی سونیاں کر کری ویتن سنائیں جی میں کہیں کتاب چو پڑے انہوں کو کوئی میں رسائے کوئی ہی کراؤی تنا لکھنا لا جیڑی کتاب چو میں پڑے بابا جی انہوں دے ترائے وینے پہلا مین کر گیا دیا اکھی بال تیریا تران دی دے رہی تیریا بھیڑا خوبوں بھارے ملہ ہوئے ملہ ہوئے بیرون نوک کریں ہر حسین کا نہیں بالیا دیا اکھی بال میں کوئی اٹھ رہے اٹھ رہے ملہ ہوئے ہر حسین اکھا نہیں بالیا ہوئے شیعات ہے نہ کرے میں کوئی غازیا پال دیا لمدی کا سوے تیجھا وین یوجیاں کی تے جو شان دی نگری حال گئی ہے تیجھا وین کر گیا دیا اکھی بال میں بھڑی تھی گئی اور میری کمار جھوک گئی ہے میری جید بھوک گئی صدقے حسنہ بھیڑا حسنہ بھیڑا کو نصیب ہو حسنہ لال بابا اللہ کرے میں پڑ گھن ہمتے برداشت کر گھنے حسنہ لال جمان ہوئیو میرا بھین بھائی جان حسنہ لال سنسو واتوی حسن کہنے بھالیاں میرون تھوڑا لیے میں ایک دواز بدارے سے کتنے وین کتنے ایسے اکھا نہیں بھالیاں بولو میرے نال بھلا ہوئی چاچا دے ترائے وین کتنے جوانی ہوئی ترائے وین کتنے ایسے نہیں بولا ہون پیوں درسار چیسی اتھر سامنگی نہیں آدھے بابا آنکھیں تجڑے میں دیتے ڈھوکے ان میں گواہ پیش کر ہون حسین کھا کھولیاں مسومہ کون ان تیرے گواہ پیوں دیڈاری چنگے آدھے رکھ سار گواہ ہند دیتے دیدے جیڑے شام یا زلا نگمائے پہلے دور لہنے وات جاد شاباش گھران لسیب بیو دیدار چنگے آدھے رکھ سار گواہ ان دیتے دیدے جیڑے شام یا زلا مکمائے پہلے دور لہنے وات چاد لٹیاں وات خیمے آنا جلائے چلے ہلکے بیو دیڈاری چنگے آدھے ویچو سفران اوہ مہامل سارے انہ دھوڑی آنا لے بجائے میں کو کھینواری اپڑی یہ میں روڑا چاہیدہ حسین دی دھیک یہ میں روڑا چاہیدہ حسین دی دکھی دھی درجات بلان دوئے ست گئے میں لے دا جنہ دے لاؤزوں ہیں میں انہ دے ناک چندر آنا میری ستر میں انہ درجات بلان دوئے میرے چاچے غلام باس نو تکالے دے اوہ پردران ننسی او بیو دے دھیدہ مقدر حجیب اگر کربلا دے میدار نہیں ملن گئی تب بیو دی بک گئی آئی شام دے زندان جب بیو ملن آئے تب دی دی بک گئی سجادہ دے میں غریب میری بیر مار گئی بستی راوے تری ازاداری بستی راوے تری ازاداری جوانو تو ہاں دے واسدے کے امام سجادہ فرمان اوکھی ذاکری ہنسوڑو کی تیم ایک کبر حسین تے میرا ہاتھ جتنے بزر بیٹھے ہو تُسا دعا اکرے سو جڑے ماتمی جوان بیٹھو تو ہاں دے واسدے امام سجادہ فرمان امام سجاد فرمین دے جڑا سالے منہ نہ لے کڑے ہی بھل کے نجس پاڑی دونے دیکھ سیا یہ شراب تھی وجہ دو چار گھنڈے میں بھیر دے خسال وات پاڑی جہاں میں پاڑی منگاہاں اے حرامی شراب پید میں آدم شراب چھار منگی بھیر مار گئی ہے حسنا ویڈا حسنا ویڈا حسنا ویڈا سائی کڑے سو تمہیں اگلا ویڈ پڑ سا گسر ملا گسر ملا گفر ملا میڈا سننی بھیرا اگر کوئی بیٹھیں تھا دعا دے شیعہ رونین ساڑے شیعہ دے مذہبی کوئی بندہ جناب اپال اے میں غازی دا علم سار تیرا کیا دا پیا اسے ایوے نے روندے حسین دی دھیا ایک فن میلہ چولے سجادہ دے میں غریبا میں پشام کھا گئے حسنا بابا حسنا بابا وزرگئے کو پکڑ گئیں سو پکڑ گئیں سوالہ باش موسیقی موسیقی بھینکو چائیس ایتر کنال بھینکو چائیس جیڑا چائیاندے ہو وکہ دی جے کو چائیاندے ہو وکہ دین موسیقی بینکو چائیاندے ہو موسیقی موسیقی بابا موسیقی بینکو دفن کی تیس اوہ وینڈ سنے نا جیڑا وینڈ تیری دھرتی سننا چاندیے جیڑے وینڈ باستے جوان بزرگ بار بار میں کو حکم ملے ایو وینڈ طاقت نہیں جورت نہیں مرن تھوڑے جن ڈبل آواز کرنے سے مولت کو وستہ رکھے اے بین آکاز جو میں کو جھکی جا دفن کریں جھکی جا دے دفن کی تیس جتنے ازادار وینڈ کر کے رون دے پہو کجریاں بعد ایک سیدے ایک حسین دی دی خوابچ ملی جو میری قبریں جھکی جاتے تے بارش دہ پانی آن دی میری قبر تے تے جیڑی دہ بابا میرا تسہ مارے میں کو پانی چنگا نہیں لگ دا بیو ماں کو نصیب ہو سونے وینڈ پہ کرن دیو سننی شیعہ علماء کٹھے تھے ایک کو فیصلہ کی تینے جو حسین دی دی کبر تبدیل کروں چار سیدہ دیاں روایت اچھ ملے چار سیدہ دیاں کبر دے بچ لتھیاں تھوڑی جن دیر غدری جو سیدہ دیاں ماتم کریں دیاں بہر نکلیاں اے سیدہ گماد کیا دے میری اندھیاں اے رساؤ کفن پاتی پائیے جڑے حل کے دے ماتی بیٹے ہو دھیاں جڑا وینڈ کی دے وینڈ سڑے ہی منیاں روکیا دین تو کفن دا پوچھو دا اے باپا آسان ڈی ٹھیاں ہن بے کسیاں جڑی چھوٹی کہتے نو ہولے گئی ہائیا اوہ دے گالوی چھوڑتائی رسیاں بھلا ہونے بھلا ہونے کرے ماتم کرے ماتم نوکرا نوکرا میں ہولے گئی جو ہسائیم دی فیدی رسیاں کھولو مرونے پڑو کیا دین نہ کھولے رسیاں بھینے میری میں چاہچے گوڑ کھلے سا جہران سارے بیچ ماریا نے ہارے طرد جہا ہال سونے سا نہ کھولے رسیاں بھینے ساردہ ماتم ساردہ ماتم اللہ واستے علام کریم ہی نہ سو ماتمی کریں نیرہ سو اللہ واستے جنہیں ماتمی جوانو وی روڑ تھوڑا جیمیں ایک دعواز بدھے سے میں اگرہ مین کر سوڑا زندگی جب پتہ کھو نہیں مومنہ دے کے لئے دعواز بدھے پاتی زیارت کرے سو جنہیں حلکے دعواز میں ہو ذرا قریب آؤ تو کوئل ماتمی ہو ذرا قریب آؤ تو کوئل ماتم دعواز میں ذرا قریب آؤ پاتی زیارت کرے سو چاچا سہیا میں کمیم بردی ازماتی قسمیں ہمیشہ پتر پیو نار بلے دے زیادہ ہیں چاچا سہین بلے دیا بھی ہم بھاتے ہیں پیو دے مہدے دیا زیادہ ہیں ابراہیم دیا بھی تیرے رکھ سار زخمیں کیوں ہیں حسین دیدھی رو کیا دیا میں پیو دے مہدے دیدھی ہم میرے مہدے ظلم کریں میں پیو دے مہدے دیدھی ہم میرے مہدے ظلم کریں چیتہ رکھ سوچ میرا وہاں میں کوئی گھوڑیاں نالے بھی سکینہ شام دے زندہ سکینہ شام دے زندان وچھ رو دے مر گئی سکینہ شام دے زندہ سکینہ شام دے زندہ سکینہ شام دے زندہ تیرے مہدے ظلم کریں جی اٹھرات دے اجڑے مر گئی ہائے سکینہ شب تے زنان وچ رہنگے مر گئی میں تے سمجھے آب ایسے میں نے پھلے نی جہاں دے نالے میں تے سمجھے آب ایسے دے میں پیون دی جا دے نال میں کو عجیبان بابی دے محسوس یتیم تیئے ہائے میں کو عجیبان بابی دے محسوس یتیم تیئے ہائے سکینا شاب تیلان ویچے رو دے مر گئی وکری کیا دے دوے چی او بیدے دے کچھوڑ کے آتن ہے تے کو کل رات دی گئی وہاں ہر حق لہ دے دے رہے ہے تے کو کل رات دے کئی وہاں ہر حق لہ دے دے رہے ہے التماس دعا وَبِ مُحَمَّدٍ وَالِيٍّ وَالْفَاطِمَا وَالْحَسَنِ وَالْحُسَنِ وَالْحُسَنِ وَتِسْعَةِ الْمَاسُمِينَ مِنْ ذُورِيَاتِ حُسَنِ الْمُسْلَمْ مالِ خالق ساڑا تھوڑا پرسا اپنی پاک بارگاج منظور و مقبول فرما مالِ خالق جیڑ بے اولاد انو نولاد نرینہ نیک سالے اطاف فرما مومنا دے سین سکینہ دا واستا میں نو بیٹی اطاف فرما میرے مالِ خالق جنن اولاد اندتیا نینیک بنا خارچ خراجات سو واتھ وجہ تولے کے ہونتا قضاداری ماتمداری لنگر نیاز مجلس عزاز آکرین دا پڑیا میرے مالِ خالق اپنی پاک بارگاج منظور